سرکاری سکولز میں بہتری کیسے لانی ہے؟ سبائی وزیر تعلیم نے مشاورت کیلئے ایجوکیشن آثورٹی کے افسران کو بلا لیا پیر سے شروع ہونے والے اجراس میں افسران سے رائے مانگی جائے گی اسی پر بات کرتے ہیں آتف پرویز سے آتف پرویز کیا رائے مانگی گئی ہے؟ سکول ایجوکیشن کے جو منسٹر ہے مراد راس انہوں نے تین مہینے جو پہلے ریفارمز کے حوالے سے جو پیپر ورک کیا تھا اب ان ریفارمز کو عملی شکل دینے کے لیے تمام جو اٹیجڈ اپارٹمنٹ ہے ان کے سربراہان کا اجلاس طلب کر لیا اور یہ تین دن تک اجلاس سلتے رہیں گے اجلاس جو ہیں وہ قائد اکیڈمی فور ایجوکیشن ڈویلمنٹ میں جو بلایا گیا ان اجلاسوں میں تمام ڈسٹک ایجوکیشن آثورٹیز کے سی او ڈپٹی ڈی اوز ڈی اوز کو بلایا گیا کے ساتھ ساتھ پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ اور ایجوکیشن قائد اکیڈمی فور ایجوکیشن ڈویلمنٹ کے سربراہ کو بھی بلایا گیا اور یہ ملاقاتیں جو ہیں چھبیس تائیس اور اٹھائیس تاریخ ہوں گی اور جو متعلقہ جو ڈسٹک ایجوکیشن آثورٹیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمام تا ریکارڈ جن میں ڈسٹک ایجوکیشن آثورٹیز کے ساتھ کتنے سکول ہیں ان سکولوں میں اسادہ کی تعداد بچوں کی تعداد اور اس کے ساتھ کتنے کلاس رومز ہیں طلبہ و طالبات کی تعداد پیچرز کتنے وہاں پر کمپیوٹر لیبز کتنی ہیں واش رومز کتنے ہیں گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے ان سکولوں کو کتنے فنڈز وہ مختص کیے گئے ہیں یہ تمام تا ریکارڈ بھی جو ہے ساتھ لینے کے کہا گیا ہے کیونکہ تین مہینے جو انہوں نے ابھی تک پیپر ورگ تیار کیا ہے اب ان کا کہنا ہے کہ یہ اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں اہم اجلاس اس حوالے سے مناقض کیا جائے گا یہ بتا رہے تھے حاطف فرویس شکریہ آپ کا